اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کے ٹھیک تھا کہ ہاں جی آج ہماری ہے فرسٹ کلاس بیوٹی پولر کورس کی ٹھیک ہے جی میں آپ کو آج بتاؤں گی ہم نے اس کورس میں کیا کرنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ کس طرح سے کورپریٹ کرنا ہے اور ہم اس کورس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پروفیشنل ہی سیکھنا ہے اس کورس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بے کم کر رہے ہیں تو ہم لوگ بس اہمیں گزارا کر دیں ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آج ہے بس اتنا کافی ہے ایسے نہیں کرنا میں اپنی آپ کو فل اٹینشن دوں گی پورا ٹائم دوں گی آپ کو اپنے ایکسپیرینس دوں گی اور آپ کے ساتھ جتنا ہوگا میں کورپریٹ کروں گی تو آپ لوگوں نے بھی مجھے ویسے ہی پی بیک دینا ہے مطلب آپ نے مجھے ویسے ہی مطلب آپ نے اپنی دکھانی ہے شو کرنے ہے اپنا انٹریسٹ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کچھ رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے اس کورس میں کیا رولز آپ نے فالو کرنے آپ ایک کوشش کریں کہ اس طرح کی کاپی بنا لیں یا ڈائری بنا لیں یا ریجسٹر بنا لیں کچھ بھی بنا لیں یہ دیکھیں ہم لوگ جب کسی بھی کلاسز وغیرہ کو لینے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نوٹس بناتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ایسے ہی آپ لوگ کو بتاتے ہیں یوٹیوب پہ یا کلاسز ہم دیتے ہیں لیتے ہیں تو ہم ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ کبھی کیا پکڑا کبھی کیا پکڑا یہ دیکھیں یہ نائنٹی نائنٹی نائن کی میری ڈائری ہے پولر کی یہ دیکھیں آپ یہ ہم لوگ اس طرح سے نوٹس بناتے تھے اور یہ ہمارے سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے نوٹس بنائے ہیں نہیں بنائے یہ دیکھیں یہ سارا ہم لوگوں نے یہ نوٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے نوٹس بنانے ہیں میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے ہی سکھاؤں گی کہ ایک ایک چیز سکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے میں یا ایک اچھے لیول پہ آپ پولر سٹارٹ کر سکیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں یا پھر آپ نے کوئی ریجسٹر لے لینا ہے ایسی چیز لینی ہے جو آپ سے گمنا ہو ہینڈی ہو یہ ذرا بڑا ہے اس کو کیری کرنا ذرا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پاس یہ فار ایور رکھنی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو گیا نا اس لئے آپ نے کچھ بھی آپ نے اپنے لیے ارینج کرنا ہے جس پہ آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کلاس کو لے کر چل رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے آگے کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا کوپی کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو وہ کرنا ہے اچھے جی نیکس پوائنٹ ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ اس کلاس کو لے کر چلیں گے کیسے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا میری ہیلپ کیا کرنی ہوگی میں آپ لوگ کو ویڈیوز سینڈ کروں گی دس ویڈیوز ہوں چاہے پندرہ ویڈیوز ہوں چاہے بارہ ویڈیوز ہوں میں وہ ویڈیوز سینڈ کروں گی جو آپ لوگ ایزی لی دس دن میں کبر کر لو ٹھیک ہے اگر ایزی ہوں گی طریقہ ایزی ہوگا یا ایزی لگیں گی مجھے کہ آپ لوگ ایزی لی کر لوگے آپ کی پیکنگ پاور کا بھی مجھے پتہ چل جائے گا پہلی دس سے بارہ ویڈیوز سینٹ کرنے کے بعد کہ مجھے آپ لوگوں کو کتنا پریکٹیس کا ٹائم دینے اور کتنی ویڈیوز آپ لوگوں کو مجھے آپ کو بھیجنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنے ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھنے ٹھیک ہے یہ آپ نے مہربانی کرنی ہے ویڈیوز کو آپ نے بہت اچھی طرح سے دیکھنے اور اس کے بعد اس کی پریکٹیس کرنی ہے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پریکٹس کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ ایک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ اس کی ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہو وہ غلط آتی ہے نیچے فوراں آپ ٹھک کر کے کمنٹ کر دیں تو آپ ہی اس کا ریزلٹ تو اس طرح سے آ رہا ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ ایک دفعہ اس کو اپلائے کرو گے ایک چیز کو اس کا ریزلٹ اور آئے گا دو دفعہ اپلائے کرو گے اور آئے گا تین دفعہ کرو گے اور آئے گا یہ رولز ہیں پولر جب ہم سیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ جب تین چار دفعہ کرو گے نا پھر آپ کو بتا چل جائے گا اس چیز کا ریزلٹ اسی طرح آتا ہے اس کو ہم نے کس طرح کم کرنا زیادہ کرنا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ پہ اس طرح چڑ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے نا تو آپ نے کمنٹ میں آکے اسی ویڈیو کے نیچے جس جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو کسی ویڈیو میں آپ کو پرابلم آ رہا ہے اسی ویڈیو کے نیچے آپ نے آکے پریکٹس کے بعد کمنٹ کرنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ پریکٹس کیے بغیر آپ نے آکے مجھے کمنٹ کر دینا ہے ایسے بلکل بھی نہیں کرنا پریکٹس کر کے آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے اور اسی ویڈیو کے نیچے کرنا ہے جس میں پرابلم آ رہا ہے مطلب کہ اگر میں آپ کو اے کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ نہ ہو آپ سی کے نیچے جا کے ویڈیو کے نیچے مجھے آپ اے کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ آپ ہی اس ویڈیو میں اس طرح سے ہوا تھا ایسے نہیں کرنا جس ویڈیو میں پرابلم آ رہا ہے آپ نے اسی کے نیچے کمنٹ کرنا ہے بڈ سب پر کمنٹ نہیں کرنا کیونکہ میری آن لائن کلاسیز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کلاسیز ہیں پولر ہے بچے ہیں گھر ہیں میں ادھر اب ریپلائے نہیں کروں گی کیونکہ وہ جتنی میں نے سٹوڈنٹس رکھنی تھی اس کلاس میں رکھ لی ہیں نیو سیشن میں پھر اتر بات ہوگی صرف وہ مطلب آن لائن بوکنگ کے لیے ہے نمبر کمنٹ آپ نے مجھے اسی ویڈیو کے نیچے ہی کرنا ہے جو ویڈیو آپ دیکھو گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آپ کو پہلی یہ میں جو ویڈیو سینڈ کر رہی ہوں اس کے درمیان آپ کو تقریباً دس دن کا ٹائم دیا جائے گا آپ نے دس دن ان ویڈیو اس پر پریکٹس کرنی ہے اور جو پرابلم آئے آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ کرنا ہے میں آپ کو گیارویں دن ٹھیک ہے نا گیارویں دن میں آپ کو ڈیٹ بتا دوں گی اوپر لگ دوں گی میں نے لائیو آنا ہوگا جتنے بھی آپ لوگوں کے قویسٹنز ہوں گے ہر ویڈیو کے نیچے پرابلمز کے اس کا میں آنسر کروں گی کر کے دکھاؤں گی اور جو لوگ لائیو میں نہیں آ سکتے یہ اب آپ نے خود ٹائم مینیج کرنا ہے کہ آپ لائیو میں پہنچو تاکہ آپ لوگ لائیو میں اسے قویسٹن کر سکو ورنہ جن لوگوں کو پرابلم ہے آپ لوگ کمبائن فیملی میں رہتے ہو یا اس ٹائم میں نہیں آ سکتے ہو نیٹ ٹیشو ہے کچھ لوگ دہات میں رہتے ہیں کیونکہ بیسکلی یہ پورا کورس میں نے لائیو ہی دینا تھا تو یہ ان لوگوں کے لیے بنا ہے کہ جو نہیں لائیو اٹینڈ کر سکتے کمبائن فیملی ہے گھروں میں بہت پرابلمز ہیں دہات میں رہتے ہیں کچھ ہے یہ ہے وہ ہے تو نہیں وہ آ سکتے لائیو میں تو کوئی بات نہیں آپ لوگ کی سہولت کے لیے ہی میں نے اتنا پینٹ لیا ہے ہر ویڈیو کو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے ایڈٹ کی ہے اور بنایا ہے تو آپ نے کمنٹ نیچے چھوڑ دینا ہے میں لائیو میں آ کے اس کا جواب دے دوں گی اور آپ نے بعد میں وہ لائیو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی دس ویڈیوز ہیں یہ دس ویڈیوز اس کے بعد یوں سمجھ لیں وہ چپٹر کلوز ہو گیا دس ویڈیوز کا دس ویڈیوز کے بعد میں نیکسٹ آپ کو دس ویڈیوز پندرہ ویڈیوز جتنی بھی ہوں گی آپ لوگوں کی میں دیکھ لوں گی کتنا کیلیبر ہے کتنی جلدی آپ پک کرتے ہو میں اور ویڈیوز آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی نیکسٹ ڈے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے دس دن آپ نے دیکھنی ہے جو پرابلم نہ آئے اسی طرح نیچے کمنٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے پہلی دس ویڈیوز یا بارہ ویڈیوز جو فرس سیشن میں میں بھیجوں گی اور میں جب لائف کروں گی آپ لوگ کے پرابلمز جو بھی آئے ہوں گے اس کا میں آنسر دوں گی اس کے بعد وہ جو دس ویڈیوز کا میں آنسر دے دوں گی اس کے بعد میں اس کا کوئی آنسر نہیں دوں گی میں پھر آگے کی طرف چلوں گی آپ بھی آگے کی طرف چلو گے یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جیسے میں اگر تھریڈنگ ویکسنگ یہ چیز سکھا گئی ہوں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے نیچے آپ نے کمنٹ کرنا ہے کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کے بعد جب میں فیشلز پہ جاؤں گی تو میں ویکسنگ اور تھریڈنگ سے ریلیٹڈ کسی کوسٹن کا جواب نہیں دوں گی کیونکہ آل ریڈی میں نے آپ کو دس دن دے دیا ہوں گے آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی اور نہیں آ رہا ہوگا کوئی پرابلم ہوگا تو لائیو میں اس کا بھی میں آنسر آپ کو دے چکی ہوں گی پھر اس کے بعد ان ٹاپکس کو میں نہیں چھیڑوں گی کیونکہ پھر وہ سارے گڑمڈ ہو جائیں گے ایک پھر پہلی ویڈیو دیکھے گا اس کا جب دل چاہے گا پھر جب ہم درمیان میں ہوں گے تو وہ پہلی ویڈیو سے بات کرے گا اس طرح سے یہ نہیں ہوگا اس طرح بہت پرابلم ہو جائے گا میرے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی اس لئے آپ نے اس کلاس میں میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ یہ کورس انشاءاللہ دو ڈھائی مہینے میں جب کور ہو تو آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہو اور سارے کوئیسنز آپ کے کلیئر ہوں اب یہ آپ کے اوپرڈی بینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھ چلنا ہے یا پھر ٹائم پاس کرنا ہے یہ اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اچھے جی اور جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ لوگے اور آپ کو ویڈیو سمجھ آ جائے گی اور پریکٹس کر لوگے تو آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ میں ویڈیو کے ڈن لکھنا ہے کہ ہم نے یہ کور کر لیا ہے یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اب ہم نیکسٹ ویڈیو ہم اب دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا جائے کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے اور کتنی جلدی آپ لوگ پک کر رہے ہیں اور کون زیادہ جلدی پک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کون سے سٹوڈنٹ زیادہ ایکٹیو ہے اور کون سے سٹوڈنٹ کو مسئلہ آ رہا ہے اور کون سا کس طرح سے چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ اور ہاں جی ایک یہ بات کہ آپ نے جو بھی کوئیسٹن کرنے ہیں آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں وہ آپ نے ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہی کرنے ہیں مطلب اگر تھریڈنگ کی ویڈیو چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تھریڈنگ سے ریلیٹیڈ ہی آپ نے مجھ سے کوئیسٹن کرنا ہے آپ نے اس کے اندر ویکسنگ کا یا فیشل کا یا سکن پالش کا کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کرنا اس کا جواب میں نہیں دے سکوں گی کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلوں گی ہر چیز کا جواب آپ کو میری ویڈیو میں مل جائے گا نہیں ملے گا تو لائیو میں مل جائے گا یا میں ریکارڈ کر کے ویڈیو ڈال دوں گی جو آپ کے پرابلمز ہوں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے چلنا ہے جس طرح سے ہم لوگ پولر میں چلتے ہیں اگر ہم ایرلیمنٹ کوئی کوئی کوئیسٹن کرتے ہیں تو ہمیں فوراں کہا جاتا ہے کہ اب جب پڑھیں گے جب سیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی اسی وقت کوئیسٹن کرنا ہے اس بارے میں ابھی اس کا مت کرو تو وہ چیز ہمارے مائنڈ سے پھر جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر ہی فوکس رہتا ہے ہمارا تاکہ ساری چیزیں مکس نہ ہو جو آپ تھریڈنگ ہے اس کو ویکسنگ میں مکس نہ کرو ویکسنگ کو فیشل میں مکس نہ کرو فیشل کو ہیر میں مکس نہ کرو تو ہر چیز کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے اور ساتھ ساتھ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ڈن لکھتے جانا ہے جب وہ ویڈیو آپ کی کور ہوتی جائے اور اس کے بعد جو چیز نہیں آ رہی پریکٹس کے بعد آپ نے پانچ دفعہ کم از کم اس کو کرنا ہے غلط بھی ہو رہا پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کچھ رولز ہیں جو آپ نے میرے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا کورس جب آپ کر کے نکلو تو بہت اچھا کورس آپ کا ہو چکا ہو اور آپ اپنا ایک اچھا زبردست سا پولر کھول سکو اور کوئی پرابلم نہ آئے ٹھیک ہے جی ٹینک یو جی چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف